نمسکار کسان بھائیو سواغت ہے آپ کا آپ کی پسندیدہ فصل کرانتی یوٹیوب چینل میں کرشی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور کرشی کی جانکاری کے لیے آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ دھولیں تاکہ آپ کو سمئے پر کرشی سے سمبندی جانکاری ملتی رہے موسیقی میرے پیارے کسام ساتھوں آپ سبی کا فصل کرانتی کے یوٹیوب چینل میں سواغت ہے جیزا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ نیا ایگری کلچر میں آپ کے لیے لے کے آتے رہتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں پتانجلی کے بارے میں ہمارے ساتھ سر ہیں سر سو سے پہلے آپ کا بہت بہت سواغت ہے فصل کرانتی میں ہم آپ کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہیں گے میرا نام شدیش تیواری ہے اور میں ایگری کلچر فیلڈ میں لگوک تیس سالوں سے کاریرت ہوں میں نے کلٹیویشن میں بھی کام کیا ہے فصل اتفادن میں بھی کام کیا ہے اور بیج کے چھتر میں بھی کام کیا ہے اور مارکٹنگ اور بپڑن سے سمبندی چھتروں میں کئی پرائیویٹ نیجی سنسطھاؤں میں تیس سال کا میرا کون بھا ہے اور سوچن تتوں کے سمبندے اور جیبک اور بائیو جو اتفاد ہیں اس میں ہمارا جو ہے بیسیس روچی رہی ہے اور کسانوں کے بیچ ہمیں کام کرتے ہوئے تیس سال ہو گیا ہے ہماری جو پڑھائی لکھائی ہے وہ بھی ایگری کلچر سے سمبندی تھے ہم نے جو ہے ایم ایسی کیا ہے پلانٹ پیتھولوجی سے تو یہ اور ایم بی اے کیا ہے مارکٹنگ ایگری کلچر مارکٹنگ میں تو یہ سنچپت ہمارا جو ہے پریچت ہے اور باقی تو کسانوں کے بیچ میں رہنا اور ان کی سمسیاں کو فیل کرنا ہماری بیسیس روچی ہے اس میں تو پتنجلی کے جو ہمارے اتفاد ہیں ان میں بیسیس طور سے اگر دیکھا جائے تو کسان کھا دے کو پریوک کرتا ہے اور دوسرا کیٹ ناشک کا پریوک کرتا ہے تو کیٹ ناشک کے پریوک کے لیے ہمارے پاس اورگینک ہربل جو ہے کیٹ نیم آدھارت کیٹ ناشک ہیں وہیں پہ ففون ناشکوں کے پریوک جہاں پہ کیمیکل کرتے ہیں کسان بھائی اور ان کو جو میتر جیو ہیں وہ بھی اسے پریوک کرنے سے میتر ففون ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں تو ہمارے پاس پرائی کو درما سوڈو موناز بیسیلش سکٹیلش اور میٹر آئیزیم بیویریہ بیشیانہ بٹیسیلیم لیکن آئی اور لیمیٹ ور کے لیے خاص طور سے بٹیسیلیم جو ہے ففون ہے میٹر فکون ہے وہ اپلپد ہیں کسان بھائی ان پھتپادوں کا پریوک کریں اور اس میں اپنی گومی کو جو ہے وہ سرچھت کریں رسائنک دوس پرداموں سے اور میٹر کیٹ ان کے کت میں بڑھیں گے تو ان کے جو خرچے ہیں جو اپنے آپ سے دیکھیں گے کہ دو تین سال میں کم ہونے لگیں ہمارے جو کمپنی ہے پتنجلی اورگینک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے سمرفت ہے کسانوں کے لیے اورگینک اتفادوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے اور اورگینک اتفاد سے پورے دیش کی سہت اچھی رہے اور کسانوں کا لاب ہو تو سہت اور آرثک لاب دونوں کے لیے کسانوں کے لیے ہم لوگ کالی کر رہے ہیں پتنجلی کیونکہ اپنا آپ میں بہت بڑا ایک برینڈ ہے اور جب پتنجلی سوڈیسی تو پہلے سے ہی پرموٹ کرتا ہے لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ جو ہے اورگینک کو بھی بڑھا ہوا دے رہا ہے تو کیسے اس کی شروعات ہم کہہ سکتے ہیں کی پتنجلی نے کی اور کیا کیا اتفاد کی سانوں کے لیے پتنجلی کے پاس ہے تو پتنجلی نے اس کی شروعات کی جو ہیلتھ کی سمسیاں ہیں سب لوگ ہم لوگ جیسے یوگا کو بہت پرموٹ کر رہے ہیں اور جو سوڈیسی پتتیاں ہیں چکت سا کی اس کو بہت پرموٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھا گیا کہ جو آدھیک تر سمسیاں جو آ رہی ہیں سواثتے سمبندیت وہ ہے ہمارے پردوسیت بھوزن کے دوارہ جس میں کی بہت سارے کیٹناسک اور بہت سارے رسائنک جہر کھیتی میں پریوگ ہونے لگے ہیں اس کی وجہ سے جو ہانی ہو رہی ہے سواثت کی اور دھن کی ہانی ہو رہی ہے اور لوگوں کو بہت بیماریاں جیسے کینسر ہو رہا ہے کسی کو الگ الگ ترے کی ماسک بیماریاں ہو رہی ہیں تو ان سے بچاؤ کے لیے اتپتنجلی نے شروع کیا یوگا اور یوگا کے ساتھ یہ جڑا تھا کہ بھوزن بھی سدھ ہونا چاہیے اور بھوزن اگر سدھ ہوگا تب ہی ہوگا جبکہ کھیتوں میں جو انپوٹ ہیں وہ جہر کا پڑھنا بند ہو جائے جہر خادوں کے روپ میں جہر پڑھ رہا ہے کھیت ناسکوں کے روپ میں جہر پڑھ رہا ہے وہ بند ہو جائے سر جاننا چاہیں گے کون کون سے جیویک اتپاد خاص کر کھیتی سے سمبندیت آپ کسانوں کے لیے مارکٹ میں لے کر کھیتی سے سمبندیت جو ہمارے اتپاد ہیں اس میں موک کے روپ سے جو کھادیں کیمیکل کھادیں پریوگ ہو رہی ہیں اس میں جیسے ڈی اے پی کا پریوگ ہوتا ہے نائٹوجن پاسپورس اور پوٹاس تو ان کے تینوں کھادوں کے بائیلوجیکل بیکلپ جو ہیں آرگنک بیکلپ ہیں وہ کمپنی کے دوارہ پرموٹ کیے جا رہے ہیں بنایا جا رہے ہیں اور فارمر کے کسانوں کو ان کو اپیوگ کرائے جا رہا ہے اس میں ہمارا پروم ایک اتپاد ہے جو کی پاسپورس کی سپلائی گرتا ہے فصلوں کو جائبک روپ سے اس میں کسی طرح کا کیمیکل یا ایسیڈ وغیرہ نہیں ہے دوسرا ہے پوٹاس نیچورل پوٹاس ہے نیچورل پوٹاس بھی جو پوٹاس تر تو بہت زیادہ امپورٹ ہو کے آتا ہے ہمارے دیش میں تو پوٹاس ہوتا نہیں ہے یہ زیادہ تر بہار سے امپورٹ ہو کے آتا ہے اور ہمارے ہاں اس کی مارا ماری رہتی ہے اور سپلائی گرتی ہے لیکن ہم لوگ جو یہ بنا رہے ہیں یہ پوری طرح سے سودیشی ہے اس کو بیکٹیریا جو تلاب دائیک بیکٹیریا پوٹاس بیکٹیریا ہے پوٹاس بیکٹیریا ہے اس کے ساتھ میں ہی ان کو سمنبت کر کے دیتے ہیں ان منیرلز کو جس سے کی بھومی کے اندر بیکٹیریا شکری رہتے ہیں اور ان تتوں کو لبجے کراتے ہیں اسی طرح نیٹروجن جو یوریا پریوگ ہوتی ہے بہت زیادہ تو یوریا کے جیبک بیکلپ کے روپ میں یوریا میں نیٹروجن ہوتا ہے نیٹروجن گیس ہے ہم سب جانتے ہیں گیس میں جو سمسیا ہے کہ گیس کوئی ایلیمنٹ نہیں کیا جیسا وہ بہتتابران سے ہی گیس گیس کے روپ میں پودے گھنڈ کرتے ہیں تو ایسے سوچم جیو ہیں بیکٹیریا ہیں جو کی بھومی میں اس نیٹروجن جو بائیو منڈل میں نیٹروجن ہے وہ پلپ کراتے ہیں وہ بھومی کے اندر بیکٹیریا ہیں گیس کو کنبرٹ کر کے پودوں کو دیتے ہیں تو ہم لوگ نیٹروجن اس تھری گراند بیکٹیریا جو ہیں یوکتو نیٹروجن ہاتھ پس لیں کھادیں بھی بنا رہے ہیں اور اپلپت کرا رہے ہیں ہزاروں کسانوں لاکھوں کسانوں کو ان سے اپادوں سے فائدہ ہو رہا ہے سر جیسا کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں آج کے بھارت میں جس طریقے سے رسائن کا پریوک ہو رہا ہے لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے تو کہیں نہ گئی جیسا آپ نے بھی بتایا کہ ایک ہیلپ سمجھتیا جو ہے سواست سمجھتیا ہمارے سامنے اُبھار کے آئی ہے ایسے میں کسانوں کے سامنے ان پروڈکٹ کو لے کے آنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے لیکن کسانوں جب ایڈاوک کرنے کی بات آتی ہے پہنے کی بات آتی ہے تو پہنے کسان کیونکہ اس طرح آرات پڑ چکے ہیں رسائن کی لیکن آپ انتو پادوں کے ایڈاوک کرنا تو کسی طریقے کی چنوٹی اس میں آپ نے فیز کی چنوٹی ہے ایک طرح سے کہ کسانوں کے اندر ابھی بہت زیادہ جاگروکتہ نہیں ہے ان اتبادوں کے پراتی ایک طرح جاگروکتہ نہیں ہے جاگروکتہ کو تو بڑھایا جا سکتا ہے ایڈوکیشن کے دورہ سچھا کے دورہ میٹینز کے دورہ اور کسانوں کے یہاں ڈیمو سٹیشن جو ہیں پردرشن کر کے اپنے اتبادوں کا لیکن اس سے بڑی سمجھ ہے کہ ان اتبادوں کی ہے کی نہیں ہے اور اپلپدتہ بھی ہے تو نیٹ برک جو ہے جو چینل ہے ڈسٹیبووشن کا ان کا بطرن کا وہ لوگ ہے بچ میں ہے کہ انہیں کیمیکل بیکنا بہت آسان ہے دسائن ہے کسان مانگنے جاتا کہ ڈی اے پی دے دو اور کبھی لائن لگتی ہے ڈی اے پی کی سوٹے جائے تو لاٹی چارج بھی ہوتا ہے اس طرح کی سمجھ چاہیں تو وہ بیچنا آسان ہے اور ہمارے اتباد جو ہے بیچنا جو ہے وہ تھوڑا شروعاتی دور میں تو مکسکل ہیں لیکن جیسے جیسے دھیرے سے بڑھ رہا ہے ان کا پرچلن بڑھ رہا ہے ان کی گوڑوٹتہ بھی کسانوں کو سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ کی اتباد کیفائیتی بھی ہیں کسان کے لیے آرثیق روپ سے بھی کیفائیتی ہیں اور لمبے سمیہ تک ان کا جو ہے جو لاو ہے کسان کو ایک بار پریوک کرنے ملتا ہے تو یہ دھیرے دھیرے اتباد ہیں لوگ پریے ہو رہے ہیں کسانوں کے بیچ میں تو چیلنج جیسا تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ بھی کچھ ہے لیکن اگر ہم لوگ کسان کو ایجوکیٹ کریں یہ وہی کمپنی کام کر سکتی جو کسانوں سے جوڑی ہے اس کو ڈیشٹیبوٹر یا ڈیلر کی دکان پر رکھے نہیں بیچا سکتا ہے تو پتنجلی کے پاس جو ہمارا نیٹ ورک ہے اور جو ہماری پہنچ ہے وہ ڈیلر کیسان تک ہے تو اس میں ہمیں جو تھوڑا بہت دکت آ رہی ہے آ رہی ہے لیکن بہت اسمبھف سا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ آندولن جو ہے ہمارا جیبک کھیتی کا آرگنک کھیتی کا یہ ملتا ہے نشیط روح سے سفل ہوگا پتنجلی کی اورز کا ہمارے کسان ساتھ ہے وہ کیا کہنا چاہیے 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 خاص کر کشانوں کو یہ سندیش ہے کہ کشان اپنی مٹی کے سواست کی رچہ کرے اور تاتکالی کلاب کے لیے نیر برتا اس کی جو ہے کیمیکل پہ ہے اتنا نہیں رونا چاہیے اور بھومی کی سرچھنڈ کرے جو اس کے بھومی کے اندر مطر جیو ہے مطر سوچم جیو ہے ان کو بڑھائے کھیت میں جبکہ ہم کیمیکل ڈالتے ہیں جب کسان بھائی ڈالتے ہیں تو وہ بڑھتے نہیں ہیں وہ دیرے دیرے کم ہو جاتے ہیں اور جو رسائنک تتو ہیں وہ کھیت میں جو ہے اکھٹے ہوتے رہتے ہیں جس کا دوسپرواہ لبے سمیں تک دیکھنے کو ملتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اپنے کھیت کی مٹھی کو جو ہے ہیلدی بنائیں اس میں جیوانو خات کا پریوں کریں برمی کا کمپوشٹ کا پریوں کریں اور اپنے گھر کی گوبر کی کھات کا پریوں کریں اور سوچن جو جیوانو والی کلچرز ہیں ان کا پریوں کریں اور جو نئی کھاد آئی ہیں اور سرکار بھی چھت میں کافی سیوگ کر رہی ہے کہ دیرے دیرے وہ اس کا رسائنک کھادوں کا پریوں کو حتود صحیت کر رہی ہے اور ان کو پرک صحیت کر رہی ہے تو کسان اس میں سہواگی بنے اور نئی چیزوں خستیخ ہیں جو پرانی چیزیں ہیں انہی کے ساتھ نہ چپکے رہے ہیں ہمیسا میرا کسان بھائیوں سے یہی کہنا ہے